ویورز فرم آئین افنالیج السلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے دو درویش مہوے سفر تھے ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا ان میں سے ایک بڑا درویش تھا دوسرا اس کا شاگر تھا وہ دونوں سکون اور اتمنان کے ساتھ ذکر اللہ میں مجغول اپنی منزل کی طرف مرشد کے در کی حاضری کے لئے بڑھتے جا رہے تھے راستے میں ایک دریہ کا سامنا ہوا جس کا بہاؤ بہت تیز تھا اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لئے انہیں تیر کر دوسرے پار جانا تھا کنارے پہ پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت کنارے پر بیٹھی تھی جسے تیرنا نہیں آتا تھا جانے کب سے وہ انتظار میں تھی کہ کوئی آئے اور اس کی مشکل آسان کرے اور دوسرے کنارے پہ لے جائے درویشوں سے مرشد نے اہد لیا تھا کہ وہ عورت کو چھونا تو کجا انہیں دیکھیں گے بھی نہیں عورت کی موجودگی اور اس کی درخواست سن کے کہ اسے دریہ پار کروا دیا جائے دونوں درویشوں نے ایک دوسرے پر نظر ڈالی شاگرد نے ایک لمحے تاخیر کے بعد عورت کو منع کر دیا اور وہ دریہ میں اتر کے تیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گیا بڑے درویش نے آگے بڑھ کے عورت کو اپنی کمر پر اٹھایا دریہ کے دوسرے پار لے جا کے اتار دیا اور دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا شاگرد حیرت سے یہ ماجرہ دیکھ رہا تھا مرشد کے عہد کو توڑ دیا تھا وہ چپ چاپ بڑے درویش کے ساتھ اسی فکر اور سوچ میں چلتا رہا ہے کہ یہ آخر کیا ہوا ہے ایسا گناہ کا کام کیسے بڑے درویش کر سکتے ہیں ایک گھنٹے تک دونوں چپ چاپ چلتے رہے گھنٹے گزرتے گئے بلاخر شاگرد سے رہا نہ گیا اس نے بڑے درویش سے پوچھا کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں درویش نے جواد دیا ہاں ضرور اس نے کہا میں جب سے اب تک اسی ایک عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوں جسے آپ نے دریہ پار کروایا آپ نے مرشد کی نافرمانی اور گناہ کا کام کیا عورت کو چھونا اور دیکھنا گناہ ہے آپ اتنی دیر تک عورت کو اپنی کمر پر بٹھائے کتنے بڑے گناہ کے مرتقی ہوئے ہیں بڑے درویش نے بے نیازی سے کہا میں نے تو اس عورت کو گھنٹوں پہلے وہیں دریہ کے کنارے چھوڑ دیا تھا مگر ایسا لگتا ہے کہ تم اسے ابھی تک اپنے دماغ میں سوار کی ہوئے پھر رہے ہو یہ بڑا گناہ ہے یا میرا گناہ بڑا تھا پیارے دوست عورت کو چھونا گناہ ضرور ہے مگر انسانوں کی مشکل دور کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے میں نے اچھی نیاز سے گناہ سے قطع نظر ہو کے اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب ترین عمل کو اختیار کیا اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم دو بلاؤں میں سے کم ضرر والی بلاؤ کو اختیار فرماتے تھے چھوٹا گناہ کر کے میں نے بہت بڑا عجر کما لیا ہے چاہید اسی نیکی کے تفیل اللہ سبحانہ وتعالی میری بخشش فرماتے دوسرا تم ابھی تک ماضی کو سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو جو تمہارے لئے زہرے قاتل ہیں زمانہ موجود میں رہنا سیکھو زمانہ ماضی کی پریشانیوں کو دفن کر دو اگر انہیں خود کو پریشان کرنے دوگے تمہیں صرف اور صرف ندامت بشتاوے غصے اور مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ سب توانی چوسنے والی چیزیں اور عادات ہیں ہر ایک منفی جذبات ہمیں مجروح کرتا ہے اور غصہ پیدا کرتا ہے ماضی کو بدلہ نہیں جا سکتا اس لئے اس کے بارے میں سوچنا ماضی کو کرے دنا اس کے مسائل پر سوچنا سب زہرے قاتل اور ڈپریشن کا سبب ہیں ماضی کو سر پہ اٹھا کے ہم زندگی میں آگے بڑھنا درست نہیں جیسا کہ شاگرد درویش عورت کو سر پہ سوار کی آگے بڑھا آتا تو گمسم پریشان مفلوک الحال تھا یہ ماضی جو عورت کے بوجھ کی صورت میں اس کے سر پہ سوار تھا اس نے اسے بے سکون اور پریشان کر رکھا تھا جبکہ بڑے درویش نے ماضی کو عورت کے ساتھ ہی اپنے سر سے وہیں اتار پہکا تھا اور وہ سکون اور خوشی کے ساتھ محوے سفر تھا اس نے تمام جذبات جو عورت اور ماضی کے ساتھ وابستہ تھے وہیں دریہ کے کنارے چھوڑ دیئے تھے سامین اکرام زندگی میں ہماری زندگی میں ہر ایک کے ساتھ ماضی کی ناخشگوار یادیں تلخیاں برے حاصلات سانہیں گزرتے ہیں بے وکوف لوگ ان برے حالات کو واقعات کو یاد رکھتے ہیں اور ساری زندگی انہیں یاد کر کر کے اپنی اہم توانائی ان پر خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ ماضی سے وابستہ حاصلات ڈپریشن اور بے سکونی پیدا کرتے ہیں یہ توانائی اگر ہم مضبط کاموں میں لگائیں تو زندگی میں بہت کچھ پا سکتے ہیں اگر ہم بیکار ضائع کر دیتے ہیں اگر ہم ماضی کو بھول جانا درگزر اور ماف کرنا سیکھ لیں سب سے پہلے خود کو ماف کرنا اپنی ماضی کی غلطیوں اور پھر لوگوں کو ماف کرنا ان کی غلطیوں پر تو ہم زندگی میں اپنی توانائی کو مضبط چیزوں کے لیے محفوظ کر کے کامیابی کی راہیں متعین کر سکتے ہیں بقول شاعر مر نہ جاؤ بوجھ سے صاحب سر پہ ماضی اٹھائے پھرتے ہو درگزر کرنا اور نظر انداز کرنا سیکھیں مرنہ لوگوں کی باتوں اور ماضی کا بوجھ آپ کے ذہنی مریض بنا کے قبر میں پہنچا سکتا ہے مرنہ لوگوں کی باتیں